بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو کٹل مارکٹ کراچی بھئی ایک مطبع پھر سے ہم آزر ہیں نورڈن بائی پاس کاؤ منڈی میں اور اس وقت میں پنجاب بلوک میں موجود ہوں اور میں آپ کو بتاؤں ہی میں مین روڈ سے انٹر ہوا ہوں جو سیدھا سیدھا انتظامیہ کا آفیس میڈیا سیل سے سیدھا سیدھا آگے روڈ آ رہا ہے نا ملکہ مین روڈ پر ہی منڈی لگ چکی ہے پیچھے سے بھی ایک اس کا پنجاب بلوک کا روڈ کھولا گیا ہے اور یہاں پہ بھی یہ پورا جو ہے وہ بھر گیا ہے تو منڈی کی اپ ڈیٹس سے مطالق پہلے سٹارٹ میں بات کر لیں پھر آگے بڑھیں گے تو آہ سب سے زیادہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ ٹرکس کتنے آگئے مال کتنے آگیا تو ابھی تک تقریباً آہ چار ہزار دو سو کے قریب جو ہے وہ ٹرکس آ چکے ہیں اور آج کی تاریخ میں بات کروں تو جمعہ جمعہ دن ہے اور نو جون ہے صحیح ہے میں ویڈیو کوشش کروں گا میں آج یا کل میں ہی ڈالنوں جلدی سے جلدی آیڈٹ کر کے جمعہ دن نو جون کو چار ہزار دو سو کے قریب ٹرکس آ چکے ہیں اور جانور کی اگر تعداد کی بات کریں پوری منڈی میں تو ایک لاکھ دس ہزار کے قریب تقریباً جانور وہ ہو چکے ہیں جو کہ پچھلے سال کے مقابلے میں کافی ایک خوش آہند بات ہے دوسری چیز آہ سیکیورٹی کے حوالے سے بہت زیادہ لوگ سوال کر رہے ہیں ابھی تک میرے جتنے بھی چکل لگے تھے میں الحبیب آہ ریسٹورانڈ والے راستے سے نورڈن بائی پاس والے راستے سے آ رہا تھا تو اس میں مجھے ایک آہ ٹول سے پہلے ایک موبائل لکھ رہی تھی ایک ٹول کے بعد موبائل لکھ رہی تھی لیکن ابھی جو ہے نا وہ اللہ آپ کا بھلا کرے آج میں آیا ہوں میمار والی سائیڈ سے تو میمار والی سائیڈ میں جو جیسے میمار موڈ سٹارٹ ہوتا ہے جیسے منڈی کا ایریا سٹارٹ ہوتا ہے وہاں سے منڈی کے اس نورڈن بائی پاس تک تقریباً ہر ایک سے دیڑھ کلومیٹر بعد مجھے ایک یا تو پولیس کے موبائل دیکھی ہے یا پھر وہ رینجرز کی وہ گاڑی چار پانچ جو ہے وہ رینجرز کی جو ہے نا وہ گاڑییں دیکھی ہیں ہر ایک دیڑھ کلومیٹر کے فاصلے کے بعد اور اسی طریقے سے جو ہے نا وہ پولیس کے موبائل بھی دیکھی ہیں تو یہ ایریا میمار والے میں مجھے زیادہ سیکیورٹی نظار آئی بنسبت نورڈن بائی پاس والے ایریا کے نا تو یہ میں نے آپ کے سامنے ایک اپنے ایک ریویو رکھ دی ہے باقی مال کی کیا اپ ڈیٹ ہے ریٹس کیسے ہیں وہ اب آپ آ کے ویڈیو میں دیکھئے پسند آئے تو لائک شیئر کریے کیٹل مارکٹ کراچی سبسکرائب کریں چلیں جی ویڈیو ہمارے جو دوست ہیں انہوں نے اس کے تین لگا چکے ہیں ریٹس کیسے ہیں اب آپ بولنے اس کو ڈھائی میں لاؤ تو یہ تھوڑا سا ایک مشکل ٹاسک کا ٹرائے کرتے ہیں استاد کیا ذہن ہے آخری پسند گا بازوں نے ہمارا یہ کتنے جانہوں نے دو چار ارکم اندر کے جو اپنی مناسبہ لگا کے جاؤں بھی ہمارا نصیب ہے تو بولنے ہمارا دیکھو بھائی نے تو میرے ساتھ سے بہت اوپر لگائے پیسے میرے ساتھ سے بھائی بھائی نے زیادہ پیسے لگا ہے وہ بھائی زیادہ نہیں لائے کم لائے ہیں نہیں زیادہ لگا ہے کم لگا ہے میں اپنی سمجھ کے ساتھ سے بات کروں گا یہ بتاؤ کہ آپ نے کتنے میں فائمل دینی ہے اپنا بھائی ہم نے چار مانگوں ساڑھے چار مانگوں جو اپنی گنجا سے وہ نکال کرتا ہم اتنے میں رکھنی ہے بس بات ختم مجھے بچھتی ڈھائی کی سمجھنا ہے ڈھائی کی اللہ کہتا ہے آپ کو مل جا کے دعا کرتا ہوں ٹھیک ہے کتنے میں تم نے کتنے میں دینی ہے ٹین ٹوپر دینے نیچے نہیں دینی ہے آخری ایک ہی بات کروں اگر سمجھ میں آتا ہے بسم اللہ دو پچھپنڈ کی رکھیں نہیں بابا پھر ایک بولے گا نوانوے ایک روپیہ ہے وہ نوانوے بھی یہ تو تو ضد کر رہا چاہتا ہے تو قسم والی بات کر رہا ہے نا بات کر سودے والی نوانوے ایک روپیہ میں کم ہے نا وہ بھی نہیں بنے گا کیوں نہیں بنے گا یہ ہماری بنجاج نہیں ہے نا بنجاج نہیں نا بنجاج ہوتے آپ کو بتا دیکھو ایک ہی بات بسم اللہ ہاں نا آ کر کر رہی ہے نا دو ساٹھ میں دیتا ہے ساٹھ کیا ستر پچھانے میں بھی بولے نا پھر بھی میں نہیں آ کر ہوں گا چل پھر چاچا پھر تم سودہ کی کرنا چاہتا ہے چیز تمہاری تمہاری نہیں بھائی یہ ذرا چیک کریں آپ کتنے ٹرک ماشاءاللہ لائن میں لگے ہیں فول بہت مہال ہے بھائی اوے 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 یہ میرے لیف پہ بنجاج بلوگ چل رہا ہے آگے جا کے رائٹ پہ کے پی کے بلوگ آیا گا استاد کس کی ہے یہ بھی ہے ایک اپشن یہ بھی ہے داتوں میں کیا ہے یہ یہ آیا گندار میں وہ لنپی رکبر ہے یہ کیا داتوں میں یہ داتوں میں یہ گھنیاں یہ چھے ہیں چھے ہیں یہ داتوں کا ہے سین دو یا چار لیں یہ واالی چار چار ہے یہ کیا پیسے ہیں اس کے دو بیس یہ سمجھ میں آری ہے چھوٹی ہے یہ سیز میں یہ واالی آری ہے سمجھ میں یہ داتوں میں کیا ہے یہ دو ہے اس کے کیا پیسے ہیں یہ بھی چھوٹی ہے یہ بھی چھوٹی ہے اس کے ساتھ سے چھوٹی ہیں لیکن اس کے پیسے اس ہی ساتھ سے بات کریں گے نا یہ چھوٹی ہو رہی ہے اور کون سی سمجھنا ہے رہی ہے یہ پیسے کیا ہے اس کے پیسے دو اسی کہاں اور دیکھو کس کے اس کے کیا کہہ رہے ہو ساڑھے تین یہ تو لمپی ریکاور ہے آگے آجو بھائی کو وہ چھوٹی کوئی یہ دیکھو جازب یہ والی دیکھو یہ والی دیکھ لو مسئلہ تو نہیں ہے لیکن وہ ہے نا کہ وہ بچڑی کھڑی ہے وہ سامنے وہ تھوڑی بڑی ہے وہ کیا ہے داتوں میں دو ہے دو ہے ایسے کیا ہے دو اسی درہ نکالو گے کھبری جو ہے یہ ہے یہ دیکھ لو آپ یہاں نہیں ایک نہ تر اس کو بھی دیکھو دونوں وہ بھی نکال رہا ہے بھار وہ بھی نکال رہا ہے نا بھار داتوں میں دو ہے یہ بھی جو میں نے نکلوائی ہو بھوری ناک میں آہاں لا رہا ہے بھوری ناک وائیڈ پلکیں اور کبرا پرینٹ ہے وہ کیا بول رہا ہے پیسے ابھی پوچھے نہیں ہے لے آو یار یہ آلی ماشا اللہ وہ لوڑ ہو رہی ہے بچڑی ماشا اللہ بھئی ماشا اللہ دیکھنا ذرا پہ 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 کر رہا ہے کتنے کا ہوا سوڈا اب یہ دیکھو ذرا یہ بچڑی ماشا اللہ بھئی بہترین سوڈا خوشتے ہیں کتنے کا ہوا بھی تو پتہ نہیں ہے لیکن بچڑی بہترین کتنے کے لیے بھائی اگر ویڈا اسلام بدلے دو لاگ ماشا اللہ کسے خریدی بہترین یار میری مبارا کو مانڈی یحنی کہ آج صحیح لگ رہے ہیں آہم۔ پیسے بہا آہم اب نماز کو اب جا کے سعطا ہوا چلو ہم بھی بترائے کرتے ہیں اسی سائس کی ایک کوئی اس کے پاس بہت ساری کے پاس دو دانت ہے چار ہے چلو میں بھی دیکھتا ہوں مالی نکلوائی تھی کہا کہی وہ ملانا یار دو منٹ اس کو استاد بچھڑی چھوڑ دی اس نے واگ گئی بچھڑی دو میں تو بہترین سوڈا ہو دیکھو کتنی بڑی بچھڑی دو لاکھ میں دیئے اس نے ابھی زیادہ رہی ہے اس کے کیا مانگ رہے ہو تم ایسے اس کے تین چالیس ارے استاد تین چالیس بہترین سوڈا ہو دیکھو ابھی دو لاکھ میں کتنا بچھڑی لاؤ تو سعی دیکھیں تو بھائی کو دکھائیں کیا 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 استاد لیاو ذرا دو منٹ جاسب دیکھ لیو اچھڑی صحیح ہے سمجھ میں آئی ہاں لیاو لیاو باہر لیاو یہ دیکھو ذرا تین چالیس تو بہت زیادہ ہیں یار ہاں لیاو بچھڑی اچھی ہے خوبصورت بہت ہے خوبصورت ہے بچھڑی لیکن تین چالیس ریڈز آنا ہے ماشاءاللہ 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 دو منٹ رکھو اور دیکھ کے آ رہا ہوں سامنے سے